ایسا اب میں کہیں سے آ رہا تھا گاڑی تو دیکھا کہ وہ لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ چند لوگ سارے ایسے نہیں ہوتے کسی بھی قوم کو میں سب ہر جگہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں تو انہوں نے جناب راستہ روک لیا اور لبیک یا رسول اللہ کہہ کے ناچنے لگے وہ جو گاڑیاں گاڑیوں میں پھسی ہیں برے طریقے سے اس قدر کوفت ہوئی ہے ٹریفک بغیر اطلاع کے جب ایسا کوئی ہوتا ہے تو ٹریفک کیا ہو گیا بھس گیا ارے بھائی اتنی بڑی ٹینشن اتنا بڑا عذاب کہاں سے نکلیں میں اس وقت سوچ رہا تھا اس وقت کوئی بیمار ہوا کوئی عورت پریگننسی میں اس کو ہسپیٹل لے کے جا رہے ہیں کسی کو ہارٹ کا ٹیک ہوا اس کو وہ تو لبیک یا رسول اللہ کے ناروں میں اور کوئی گورا آکے دیکھ لے وہ بولے ہمارے ہاں تو ٹریفک جیم بھی ہوتا ہے تو ہم لائن سے نہیں ہٹتے اور تمہارے ہاں نبی کے نام پہ جب چاہو روڈ بلوک کر کے کھڑے ہو جاؤ تو اسلام تو میرے بھائی منیجمنٹ سکھاتا ہے اسلام آپ کو برباد ہونا یا منیجمنٹ کی جو یعنی نظام کو خراب کرنا انتظام کو خراب کرنا یہ اسلام کی تعلیمات تھوڑی ہیں ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ تحجد کے لیے اٹھو تو اتنا آرام سے کہ بیوی کی آنکھ نہ کھلے اتنا ہے تمام کے کسی کی نین خراب نہ ہو اور دوسری طرف آپ بھوپو لے کے پورے گھروں میں چڑے ہوئے ہیں اور روڈ بلوک کیے ہوئے آپ نے احتجاج اگر روڈ بلوک کر کے کرنا ہے تو اس کے پہلی انتظام ہونا چاہیے بھئی یہ آلٹرنیٹ راستہ ہے گاریوں کے نکلنے کا یہاں سے یہاں تک فلا دن کنٹینر لا کے رکھا جائے گا اس کنٹینر میں اتنے لوگ ہوں گے اور وہ اس طرح سے اتنا بڑا جلسہ ہوگا اور پھر اس کا متبادل ایک دم لا کے لبے گیا رسول اللہ کے نام پر پھڑے ہوگئے اور ایک دم ایسی کی تحسی ہوگا لوگ عشق رسول میں کر رہے ہیں لیکن لوگوں کے پاس علم میں ان کی نیتوں پر چھبا نہیں کرتا نیتیں سب کی عشق رسول ہی ہوتی ہیں مگر عشق رسول کا اظہار نہیں آتا کیسے کیا جاتا ہے نبی نے کیا آداب سکھائے ہیں وہ بھی اپنی دکانیں چمکا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس سے ہوش نہیں ہے کہ کس عمل سے کس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیضاء مسلم کے مسلمان کو آپ کے کسی عمل سے تکلیف نہ اس کا بے انتہا خیال کے بھی تھائیلینڈ میں ایک جگہ مزد ہے وہ اظام دے رہے ہیں تو اتنی دور دور تک اظام کی آواز جاری ہے میں نے ان لوگوں سے کہا میں نے کہا بھائی اتنی زور سے اظام دینے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے تمہیں اگر مذہبی ازادی دے دی اس حکومت نے تو اتنا نہیں کہ آدھے ملک کو اپنی اظانیں سنانا شروع کر دو اپنے محلے تک اظان کی آواز کو کیا رکھو ازادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے مسلمان آپ کو ایک کافر ملک نے ازادی دے دی اظان دینے کی تو تمیز سے اظان دے تو جتنا نارمل ہوتی ہے جگہ جگہ جا کے نا مائک لگائے ہوئے ہیں روڈوں پہ بھی ارے ان غیر مسلموں کیوں سنا رہے اپنی اظان بھائی پھر یہ کیا نکلے گا وہ کمپلین کریں گے ہمارے آرام میں خلل ہو رہے اور مذہبی منافرت پھیلے گی تو مسلمان تمیز سے چلتا بولو نا نہیں ہے بس وہ سمتتا ہے میں چونکہ اللہ کی کبریائی پورے ملک میں بیان کر رہا ہوں ہے اللہ کی توحید میں نے پورے بینکوک میں بیان کر دی تو اللہ نے کب کہا ہے کہ میری کبریائی اس طریقے سے بیان کرو کہ پھر کل تم پر پابندیاں لگیں اور چائنہ میں مذہبی آزادی بہت تھی وہاں جلسے شروع کر دیئے لوگوں نے ان جلسوں سے روڈ بلوک ہونا شروع ہوئے چائنیز گورنمنٹ نے کیا کر لگا دی پابندی لگا دی تمیز سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہم لوگوں سے اللہ تعالی حفاظت